بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی چکوال کا پرگرام آج کی بات اور میں ہوں ذلفکار میر ناظرین حلقہ پی پی بائیس میں زمنی الیکشن کا میدان ست چکا ہے اور مختلف سیاسی جماعتوں نے جو ابتدائی سب بندی ہے وہ شروع کر دی ہے اس میں سب سے اہم چیز تو کاغذات نامزدگی جمع کروانا ہے اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ پندرہ کے قریب مختلف سیاسی جماعتوں کی امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دی ہے اگر ہم آٹ فروری کی بات کریں یعنی جب جنرل الیکشن ہوئے تو اسی حلقے سے تیس کے قریب امیدوار وہ میدان میں موجود تھے لیکن اب کیونکہ یہ زمنی الیکشن ہے بہت سے امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائے جو کہ آٹ فروری کو میدان میں موجود تھے لیکن بڑی سیاسی جماعتوں کے تمام امیدوار اس وقت بھی میدان میں موجود ہیں یعنی پاکستان مسلمی قنون پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپرز پارٹی اور تحریک لبیک ان چاروں کے امیدوار اس وقت بھی میدان میں موجود ہیں عطمی طور پر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن جس قسم کی ایڈجیسمنٹ ہمیں مرکزی سطح پر نظر آ رہی ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان پیپرز پارٹی کا امیدوار شاید الیکشن کے حوالے سے آگے چل کر کوئی فیصلہ کرے لیکن باران انہوں نے بھی کاغذات نامزدگی وہ جمع کروا دی ہیں مظہر ہستال پاکستان پیپرز پارٹی کی طرف سے امیدوار ہیں جہاں تک پاکستان مسلمی نون کا تعلق ہے تو لگ بگ وہی امیدوار اس وقت میدان میں ہیں جن کا ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا یعنی سردار منصور ایار ٹمن انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دی ہے اسی طرح سردار سلطان خان شانی جو کہ سردار غلام عباس کے بھائی ہیں وہ بھی میدان میں موجود ہیں اور ایک اور نام ملک فلک شیر امان وہ بھی انہوں نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کروا دی ہے انتہائی یہ اہم نام ہے اور اگر سردار منصور ایار ٹمن کو کوئی ٹاف ٹائم دے سکتا ہے تو وہ ملک فلک شیر امان ہی ہے کیونکہ جو موجودہ الیکشن کی صورتحال ہوتی ہے اور جو چیزیں آپ کو الیکشن لڑنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں وہ ملک فلک شیر امان کے پاس بقصرت موجود ہے یعنی سب سے پہلی بات تو موجودہ الیکشن کو لے کر وہ پیسہ ہے روپیہ پیسہ آپ کے پاس ہے تو آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں خرچ کر سکتے ہیں لوگوں کی توجہ حاصل کر سکتے ہیں تو ملک فلک شیر امان ماشاءاللہ کافی کیونکہ بڑے بزنسمن ہیں تو اس حوالے سے وہ جب لوگوں پر خرچ کرتے رہے ہیں جن کی وہ حمایت کرتے تھے ان پر وہ خرچ کرتے رہے ہیں تو ایسی کوئی وجہ نہیں کہ اگر ان کو ٹکٹ مل گیا تو وہ اپنے پر خرچ نہیں کریں گے وہ میدان میں موجود ہے اور اس سلسلے میں بڑی آپ کہہ لیں کہ ایک دفعہ پھر تاریخ اپنے آپ کو دورا سکتی ہے ایک وقت تھا کہ مرہوم ملک سلیم اقبال نے سردار ممتاز ٹممن کو مقابلے سے باہر رکھنے کے لیے کچھ ایسی حکمت عملی اختیار کی کہ پاکس پارٹی نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا یعنی سرداران ٹممن اس وقت آؤٹ ہو گئے دوہزار تیرہ کلیکشن ہو دوہزار اٹھارہ کلیکشن ہو تو یہ حکمت عملی ہم نے دیکھی تھی اب پھر ایسا ہو گیا تو تاریخ اپنے آپ کو دورا سکتی ہے ملک شہریار اوان جو ویسے تو کہہ رہے ہیں جس کو پارٹی ٹکٹ دے گی وہ تسلیم کریں گے لیکن سیاست میں جو کہا جاتا ہے ضروری نہیں وہ کیا بھی جائے تو ملک شہریار اوان کا میدان میں اترنا اس حوالے سے بڑا پور اعتماد بھی ہونا یہ کچھ قصہ کہانی ضرور سنا رہا ہے ضرور کوئی پسے پردہ ایسی کانیاں ہیں ایسی دوریں ہلائی جا رہی ہیں جس میں پانسہ پلٹا جا سکتا ہے لیکن اس وقت کی صورتحال کے مطابق اور جو سامنے نظر آ رہا ہے اس میں تو ہمیں فیورٹ سردار منصور آیار ٹم من ہی نظر آ رہے ہیں ابھی جب وزیراعظم پاکستان تلہ گنگ پہنچے شہید کے گھر گئے تو اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ سردار منصور آیار تم من بڑے ایکٹیف تھے دائیں بائیں ہمیں بیٹھے نظر بھی آئے اور ویسے بھی جو اطلاعات آ رہی ہے تو ٹکٹ کے حوالے سے وہ بڑے پر امید ہے لیکن جسا میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ سیاست ہے یہاں آخری وقت تک آپ کچھ کہہ نہیں سکتے کہ کس کو ٹکٹ ملے گا جہاں تک سرداران کورٹ چودریہ کا تعلق ہے تو اس ترجیح پیرس میں ذرا پیچھے چلے گئے ہیں اطلاعات یہی آ رہی ہیں ذرا یہی بتا رہے ہیں کہ ٹکٹ حاصل کرنے کی دوڑ میں وہ آخری نمبروں پر ہیں کیونکہ انہوں نے ایک نشست بڑی نشست حاصل کر لی ہے اب تلہ گنگ کے حوالے سے سوچا جا رہا ہے کہ اس نشست کو تلہ گنگ میں دیا جائے کیونکہ گزشتہ الیکشن میں بھی جس قسم کا رد عمل تلہ گنگ سے آیا تھا تو اس کا اگر توڑ نکالنا ہے تو یہ ضروری ہے کہ امیدوار تلہ گنگ سے ہو دیکھتے ہیں کہ پارٹی جو ہے ہاتھ بھی طور پر فیصلہ کیا کرتی ہے دوسری طرح پہستان طریقے انصاف ہے جس کے ہمیں اتیافتہ امیدوار بھی آٹھ فروری کو میدان میں موجود تھے بڑی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا بڑے ووٹ حاصل کیے یعنی حکیم نصار تو اس وقت بھی ان کا نام لیا جا رہا ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ لیں گے انہوں نے کاغذات نام لزدگی جمع کروا دیئے یا پارٹی ان کو ٹکٹ دیتی ہے یا نہیں یہ کہنا تو قبل از وقت ہے لیکن وہ پوری طرح پر امید ہے اس کے ساتھ ساتھ پی نصار جو جی وہ بھی میدان میں موجود ہے گلشتہ یعنی آٹھ فروری کوئی انتخابات کے حوالے سے بھی انہوں نے کاغذات نام لزدگی جمع کروا لیکن جب پارٹی کی طرف ٹکٹ نہیں ملا تو انہوں نے جو کاغذات جو الیکشن ہے اس میں حصہ نہیں لیا اسی طرح محترمہ فوزیہ بیرام صاحبہ انہوں نے بھی کاغذات نام لزدگی جمع کروای ہیں لیکن وہ ہمیں اتنی مترک نظر نہیں آ رہی خاص طور پر نو مائی کے بعد وہ کم کم ہی منظر عام پر آئی پہلے تو رپوش ہوگی اور پھر جب منظر عام پر بھی آئی تو ان کی سیاسی جو ایکٹیویٹی ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے بہرحال انہوں نے بھی کاغذات نام لزدگی جمع کروا دی ہیں اور اس حلقے سے الیکشن میں حصہ لینے کے لیے اپنی دلچسپی کا اظہار کر دیا ہے اسی طرح اگر ہم تحریک لبیک کا ذکر کریں تو وہ بھی میدان میں موجود ہے دیگر اور چھوٹی بڑی سیاسی جماعتیں ان کے امیدوار میدان میں موجود ہیں اور کئی ایسے امیدوار ہیں جنہوں نے آزاد ایسیت سے الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان کر رکھا ہے لیکن بڑی سیاسی جماعتوں کے امیدوار تو یہی ہیں جن کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے کر دیا ہے لیکن اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ آیا اکیس اپریل کو جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس میں بیانیاں ہوگا کیا آٹھ فروری کے الیکشن میں تو بیانیاں بڑا واضح تھا اور اس سلسلے میں جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران ہیں ان کو ووٹ بھی اس بیانیاں کی بنیاد پر ملے یعنی عمران خان جیل میں ہیں تو یہ جیل میں ٹھیک ہے یا غلط ہے یہی ایک بیانیاں ہمارے سامنے تھا امام نے کھل کر ووٹ بھی دی ہے اب اکیس اپریل ہے یہ جو زمنی الیکشن ہے اس میں بیانیاں کیا وہی ہوتا ہے یا اس سے پہلے عمران خان اگر جیل سے باہر آ جاتے ہیں تو پھر تحریک انصاف کے پاس مزید کیا بات ہوگی کہنے کو تو اس وقت سب سے بڑی بات تو مہنگائی ہے جس طرح ہمارے سامنے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کے ساتھ ہی جو مہنگائی کی لہر ہے وہ اوپر جانا شروع ہوگی ہے جن لوگوں نے دو سو تین سو یونٹ بجلی فری دینی تھی اب وہ پر یونٹ بجلی میں اضافہ کرتے چلے آ رہے ہیں اب بھی فیول ارجسمنٹ کے نام پر پانچ روپے پر یونٹ اضافہ کیا گیا ہے لیکن اس پر ہی اکتفاہ نہیں ہوگا جس طرح یقین دانیاں کروائی گئی ہیں آئی ایم ایف کے وفت کو تو ایک دم سے چھلانگ لگنی ہے بجلی کی قیمتوں میں اور پھر ہم خطے میں سب سے آگے پہلے ہی ہیں مزید آگے نکل جائیں گے اس وقت بھی ٹیکسس ڈال کے ستر روپے سے زائد کی یہ بجلی پر یونٹ ہمیں پڑھ رہی ہے اور دیگر اگر ممالک کا خطے کے دیگر ممالک کی ہم بات کریں تو بھارت میں دو روپے تیس پیسے ہے بنگلہ دیش میں دو روپے پچیس پیسے ہے اور اگوانستان میں تقریباً گیارہ روپے ہے ایران میں تقریباً نو روپے پر یونٹ یہ پاکستانی روپوں کی میں بات کر رہا ہوں اس میں دستیاب ہے اور اس میں سب سے آگے ہم ہیں لیکن یہاں پر بھی ٹھہراو نہیں ہیں ابھی مزید یہ مہنگی ہونے جاری ہے اسی طرح گیس کی قیمتوں میں بھی ہوشربہ اضافہ تین ماہ پہلے کیا گیا لیکن یہاں پر ہی بریکن نہیں لگی ایک سو سنتالیس فیصد قیمتوں میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے اور مزید اضافے کی یقین دانی بھی کروائی جاری ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مہنگائی آنے والے دنوں میں کیا رخ اختیار کرے گی یہ ایک نقشہ ہمارے سامنے ہے کیا مہنگائی کہ اس سے بیانیاں کو لے کر اکیس اپریل کو لوگ ووٹ ڈالیں گے کیا اس منیات پر ووٹ ہوں گے یا بیانیاں کچھ اور ہوگا اس بارے میں ابھی حتمی طور پر کہنا مشکل ہے لیکن ایک بات تہہ ہے کہ یہ الیکشن بڑا دلچسپ ہونے جا رہا ہے اس الیکشن نے بہت سے ٹرنڈ سیٹ کرنے ہیں بہت سے معاملات کو امام کے سامنے لانا ہے پوری تیاری کے ساتھ دونوں پارٹیاں اور تمام جو میدوار ہیں وہ میدان میں اترنے والے ہیں آٹھ فروری کو جو دو پیچ کھیلے گے رائے رہا اکیس اپریل کو وہ نہیں کھیلے جائیں گے نہ وہ اگر کھیلنے کی کوشش بھی کی گئی تو کئی رکاوٹیں سامنے آئیں گی کھلاڑی وہی ہیں طریقہ کار کوئی اور ہوگا اس میں کامیاب کون ہوتا ہے اکیس اپریل کا آپ بھی انتظار کریں ہم بھی انتظار کرتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ نکمان